روایتی سیاست الیکشن ہے دھنڈے کے ساتھ ہم نے کھڑا ہونا تھا ریکیٹ آپ کے سامنے ناجی جیسے گو کمپرست لوگ وزیراعلا منوہ جیسے لوگ ایکسپیرنس لوگ تھے ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ایک بیلنس ٹین پری پول رگنگ جو ہے سیاست پر اثر رہے انگللہ اسیران سارے ریہاو ڈلیور نہیں کر پائے لیکن ان کے لئے مشکلات دوچال کے لئے اور شناگی کے لئے جو الیکشن پولیٹیکل سلوگن تھا ریجنل گریٹ سٹیشن میں بجلی نہیں ہے پیریٹس افورڈ کر سکتے یہ موبائل بائیڈیب نہیں ہے کہ ڈھائی سال کا ہوتا یا پانچ سال کا ہوتے موسیقی میرے خال میں یہ تھوڑا سا حسب روایت جو ہماری روایتی سیاست کا ایک منظر تھا اس کو بدل دیا اس الیکشن نے برخصوص میں یہ کہوں گا کہ نوجوانوں کا اس میں شمولیت اختیار کرنا اور نیشنل لیول پہ جو لیڈرشپ تھے انہوں نے اپنا جو کردار ادا کیا اور وہاں پر سیاسی گیم آگے میں قائم کر دیئے تو یقین ان لوگوں کے اندر بھی ایک نئے سیاسی شعور آیا ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک الیکشن میں بہت بڑا ایک ٹرانسفورمیشن ہی آیا ہے کہ جو روایت تھی ہمارے سیاستان تھے وہ ایک طرح سے سیناریو سے غائب اور جو فریش بلڈ میں کہوں گا وہ لوگ میدان میں آئے ہوئے ہیں چیلنجز تو ضرور یقین ان کو ہوں گے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی اپوزیشن بھی بہت مضبوط ایڈرکیٹ آپ کے سامنے ہے ناجی جیسے لوگ پرس لوگ بھی اس میں ہیں اور اسی طریقے سے اگر پارٹی میں دیکھیں بریسٹر خود جو ہے وزیرالہ اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں منوہ جیسے لوگ اور بڑے تگرے لوگ ہیں جن کے جو میں یہ کہوں گا کہ ایک بیلنس ٹیم چاہے وہ اپوزیشن کی طرف سے ہو چاہے وہ حکومتی ان کی طرف سے ہو تو ایک بیلنس ٹیم ہے اب گوربٹ اگر کوئی ڈیسیجن لے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیلنس ٹیم ہے جو حکومت والے ہیں ان کی پوزیشن ان کی اتنا تجربہ کاری جو ہے ان کے لیے ریکاورٹ ضرور پیدا کر سکتا ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ قانونی طور پر یہ لوگ اچھے خاصے شکبود رکھتے ہیں اور اگر گلگت پلدستان کے مستقبل کا کوئی فیصلہ لیتے تو یقینا یہ گلگت پلدستان کے مفتادات کو سامنے رکھیں گے کیونکہ ان کی ذاتی جو پہلے کے افیلیشنز ہوتے تھے وہ نہیں رہے جو روایتی طور پر ہماری صحتدانوں کی جو ایک روایتی طور پر افیلیشن رہتے تھے خاندانوں کے ساتھ یار دوستی تعلقات کی بنیاد پر آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ پولٹیکل ریلیشنشپ ضرور ہوں گے اور میں اس کو ایک پوزیٹیو میں ملوں گا اس سے قبل کے الیکشنز میں اس طرح کی بہت سارے واقعات ہوئے لیکن یہاں پر میں جس کانسیونسی سے تعلق رکھتا ہوں ہمزہ سے وہاں پر ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر بہت فیر الیکشن ہوا ہے اور پرمہ طریقے سے ہوا لیکن یہ کہ میں ہمیشہ سے کہتے رہا ہوں جو آپ نے بھی انیشیلی بتا دیئے کہ پری پول رگنگ ہمیشہ ہمارے سیاست پر اثر رہا ہے گلگت پلدستان اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاق میں جس کی بھی حکمت ہوتا ہے اس کی اثرات ضرور جو ہے گلگت پلدستان میں نظر آتے تو پی ایم صاحب کا جو قبل از وقت آکے اعلان کرنا کی نہیں اس کو ہم پروینشل سٹیٹس دیں گے یا اسی طریقے سے دوسرے جو بات دوسرے جو اپوزیشن لیڈرز بغیرہ الگیشن لگاتے وہ حقیقت سے کافی قریب تے رہے کسی بھی منسٹرز کا اس طریقے سے جانا اور اس طرح کی میرا آت کا اعلان کرنا اور گراؤنٹ ریالیٹی پہ اگر وہ اگر آپ اس کو ڈیلیور نہیں کر پائے تو یقین ان پی ٹی آئی کے لیے بہت برددش کا ہوگا میں یہ بھی کہتا ہوں کہ انہوں نے جتنے بڑے بڑے وعدے کیے اگر اس کو ڈیلیور نہیں کر پائے تو یقین ان کے لیے مشکلات بھی جو پروینشل سٹیٹس کی بات کرے میرے خیال میں یہ تو ایک پولیٹیکل سطوبن تھا اور میں تو ہر طریقے سے میں سوچتا ہوں دیکھتا ہوں اور اس پہ جو تفسریں بھی میں نے سنے تو وہ یہی کہہ رہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ گلگت بلدستان کو آئینی یا پروینشل اگر آپ سٹیٹس بھی دے رہے تو یہ ناممکن ہے اور ایون سرطاجز کی رپورٹ بھی اگر آپ دیکھے تو اس میں بھی چیلنجز کشمیری رہنماؤں کی طرف سے اسی طریقے سے آپ کو اگر عمران خان اس کو اسمبلی کے ثرور لے گیا آت دے تو سنیٹ میں تو اس کی اکثریت ہے ہی نہیں ایون نیشنل اسیمبلی میں اس کی اپروول کے لیے جو ہونی چاہیے وہ بھی ان کے پاس نہیں تو چیلنجز تو یقین ہے لیکن ہمیں خود وہ راستہ نظر میں آ رکھی ہے کس طریقے سے اس کو ہمارے سامنے جو دیکھے آئیں گے کہ واقعی میں ایک پروینشل اس کی طرف ہم جا رہے اور اگر جا بھی رہے تو فیوچر کا جس طریقے سے آپ نے کہا اس کے لیے اچھا خاصے بجٹ کی ضرورت ہے تو وہ کہاں سے کریں گے کیا ہمیں جو این ایس سی آورڈز وغیرہ کیا اس میں بھی حصے دیں گے یا نہیں دیں گے کئی سوالات ہیں کہ ہم اب کب لز وقت ہوگا میرے لیے کہ میں کہوں کہ یہ ممکن ہوگا تو مجھے یہ کہیں نظر نہیں آ رکھی یہ جو ہے ان دو ڈائی سال ایک تو آپ یہ کہہ رہے کہ ہمارے پاس ریزورسز جس کے ذریعے بچے تعلیم تک ایکسس کرے یہ ایک بلکل حقیقت ہے کہ ایون آپ نے تو بتا دیا کہ یہ تمام پورے جی بی کو کور ہی نہیں کر رہے اس قوم کے جو فیسیلیٹیز ہیں انٹرنیٹ کے اس کے علاوہ آپ خود دیکھیں بجلی نہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کیا پیرٹس آفورڈ کر سکتے یہ موبائل ان کو خرید کے دے 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 یا لیپ ٹاپ خرید کے دے دے یہ بھی ایک کوسچن مارک ہے یہ تو الگ سی چیز ہے نا فیسیلیٹیز کا لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کیا ہمارے پاس ہمارے اساتذہ اکرام جو میٹیریل ان کے لئے آویلیبل ہونی چاہیے یا پاکستان میں جو ایڈوکیشن کے ہم میں یہ کہوں گا سلو بیسٹ یعنی سٹوڈنٹ لرننگ آؤٹکمز بیسٹ اگر ہمارے پاس کوئی کانٹنٹ آویلیبل ہو جس کو بچے خود ایکسس کر سکتے ہیں بچے اس کو خود سمجھ پائے یہ تو ناممکن ہے کلاس روم میں یہ چیزیں ڈیلیور نہیں ہو رہے تو ہم قوالیٹی آف ایڈوکیشن پہ بھی ایک بڑا question آئے گا صرف یہ نہیں ہے کہ یہ قوالیٹی آف جو resources ہے اس کی availability کا بلکہ قوالیٹی آف ایڈوکیشن بھی بہت بہت challenges ہیں اور یقین صرف یہ جی بی کی بات نہیں ہے میں کوئی پاکستان کی بات کر رہا ہوں ایڈوکیشن کے لئے بہت برا ساتھ رہا ہے اس پہ عملی طور پہ disaster education یا disaster کی situation میں ایڈوکیشن کو کس طریقے سے کرنی چاہیے اس پہ planning کرنے کی ضرورت ہے اور national level پہ اس پہ اگر کوئی comprehensive course بنائے جائے کہ کتنے قلیل عرصے میں آپ تعلیمی اہداف کو پورا کریں اور ان کی examination online ہو تو یہ اس کے حوالے سے آپ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم کہہ رہے کہ یقصہ نصاب لے کیا ہیں تو یقصہ نصاب میں اس کی گنجائی ضرور رکھے کہ جنگی حالات میں یا کسی بھی ہنگامی حالت میں آپ کی ایڈوکیشن کے لئے کیا کیا اہداف ہونی چاہیے اور کس طریقے سے آپ اس کو fulfill کریں گے اور گورنمنٹ کو وہ ساری facilities provide کرنی چاہیے جی بی میں فری انٹرنیٹ ہے وہ provide کرنی چاہیے اور اس کے لئے لیپ ٹوپ اور ان کی لیبورٹریز تقریباً ہر گاؤں میں ہونی چاہیے آپ صرف ڈسٹرک کے سینٹرز میں قائم کر کے آپ ایڈوکیشن کے مقاصد کو حاصل بھی کر سکتے ہیں اور ایون یونیورسٹیز اتنے سفر کر رہے کہ اگر ایونیورسٹی اگر آن لائن پڑھ بھی رہے تو وہ copy paste culture ہے حقیقت یہ کہ اس میار کو چیک کس طرقے سے کریں اس copy paste culture کو کس طرقے سے آپ روکیں گے تو کئی سوالات ہیں ایون پیپرز بھی جو دے رہے ہوتے آن لائن وہ بھی ایک بڑے question mark ہیں بچے ایک ساتھ بیٹھ کے پیپر کر رہے ہوتے تو ان کی اپنی انڈویجول کو وہ project ان کو نہیں دیا جاتا اگر project دیے بھی جاتے ہیں تو وہ اگر گروپ میں دے رہے تو گروپ پہ تمام بیمران کو اس میں ایک سا نمبر دے دیا جائے لیکن یہ ممکن نہیں ہے جو ہماری leadership ہے اس نے ایک جگہ نہیں دو جگہ ان لوگوں نے committed کیا تاکہ وفاق سے جس کو بھی ٹکٹ ملے گا اس کو بھرکپور سپورٹ کیا جائے تو کرنل صاحب کو وفاق سے ٹکٹ ملاتا تو جھنڈے کے ساتھ ہم نے کھڑا ہونا تھا اور ہم کھڑے ہوئے اور جس طرح ہم لوگوں نے campaign کیا ہے بہت محنت سپیشلی youth کا جو کردار رہا ہے ہر area میں اور گھر کر door to door جو نہیں ہے جو ہمارے message تھا وہ پہنچائے وہ بہت ہی بہترین عمل تھا youth کا اور بہت ہی بہترین participation تھا چونکہ ہم لوگ نئے تھے ایک انتخابات میں ہم لوگوں نے participate کیا تھا اور یہ دوسرا تھا اور اس انتخابات میں چونکہ جو experience لوگ تھے ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ تھا تو بہت ہی tough time تھا ہمارے لئے لیکن ہم لوگوں نے جس طرح پورے جی بی میں جو ہے کہہ ہے 2018 میں جو پورے پاکستان میں انتخابات ہوا تھا اس سے کچھ experience لے کے ہم لوگوں نے جی بی میں گئے تھا جس کی میں ایک مثال آپ کو دے سکتا ہوں کہ جو ہمارے ووٹر لیسٹ ہے وہ ہم نے سارا digitize کیا ہوا تھا تو دوسرے پارٹیز کے پاس یہ option نہیں تھا جو digitize عمل ہم لوگوں نے کیا ہے وہ within seconds ہم لوگ جو ہمارے ووٹرز آ رہے تھے ان کا ان کا سلسلہ نمبر خاندان نمبر ان کے نام اور پولنسٹیشن کہاں پہ ان کو within seconds بتا کے ہم لوگ اس طرح کے experience دوسرے experiences ہیں جو ہم لوگوں نے experiment کی ہے اور وہ بہت ہی successful ہے election سے پہلے ہم لوگوں نے بقاعدہ مدواروں کے ساتھ بیٹھ گئے جو ہمارے ہمزہ کے especially جو مسائل ہے اب ظاہر سے بات ہے جو particularly میرا portfolio جنہیں وہ جی بی کا ہے لیکن جو میرا حلقہ ہے وہ ہمزہ ہے تو اس سے related جو main issues تھے وہ سب سے پہلے ہر پارٹی قطع کی اسیران کی رہائی جو الحمدللہ اسیران سارے رہا ہو گئے ہیں جو دوسرا منشور ہمارا تھا کی two additional seats آبادی کے لحاظ سے جو delimitation ہونا ہے تو اس کے لئے assembly میں ہم لوگوں نے نہ صرف کرنل صاحب کو بتیج جو ہمارے پارٹی کے جنرل سیکریٹری ہیں فتح اللہ خان اور جہاں وہ ہمارے coming جو ہمارے new cm خالد صاحب ان سے ہم لوگوں نے commitment ان لوگوں نے ہمارے ساتھ commitment کیا ہے کہ ہنزہ کے آواز یہ جو مین ایشو ہے جو ڈی لیمیٹیشن وف سیٹس کا ہے اس میں گوچال کے لئے اور خناکی کے لئے جو الگ سیٹ ہے وہ انشاءاللہ assembly میں یہ لوگ قراردات لے کے آئیں ہیں اور جو الیکٹرک سیٹی کا ایشو ہے اس پہ خالد صاحب سے اس چیزوں پہ بات ہوئی ہے کہ ہم لوگ جی بی لیول پہ ایک آئیڈیا ہے اب تک ان کی implementation تو بعد میں ہوگی ایک ریجنل گریڈ سٹیشن بنایا جائے جہاں وہ جتنے بھی ہمارے الیکٹرک سیٹی پروڈیوس ہوتے ہیں وہ ایک ریجنل گریڈ سٹیشن میں آکے وہاں سے پھر تمام جو ہمارے ڈیسٹرک سے وہاں پہ ڈیسٹریبیوٹ ہوئے ہیں پی ٹی آئے میں ہم لوگوں نے زیادہ تر یوت کو موبیلائز کیا ہوا تھا اور بہت ہی بہترین اور کمیٹیڈ ٹیم تھی وولنٹیرز تھے کچھوں کی ہمارے پاس فائننس تو نہیں تھا ہمارے جتنے بھی مدوار تھے وہ اس بیسز پہ آئے تھے عمران خان کی ویجن کو لے کے آئے تھے اور اس ویجن کو ہگر گر پہنچا ہے تو دوسری بات میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ٹیمز کے حوالے سے آپ نے پریویسلی جو پوشن کیا ہے رحیم صاحب سے اس کے حوالے سے بتاؤں گا جو جی بی میں ہماری ٹیم ہے وہ ایک بہترین ٹیم ہے چونکہ آپ نے بتایا ایٹی پرسن لوگ جو نہیں وہ اسیمبلی میں نہیں آ رہے ہیں لیکن جو ہماری ٹیم ہوگی وہ ایڈکیٹیڈ میریٹ پہ ہوگی جو ہمارا سییم بھی عظیami نیٹ ہوگا ہے وہ بالکل میریٹ پہ ہوگا ہے اور جو ہمارا چہرہ ہماری پارٹی کا جو ہمارا سی ایم ہے ان کی لیڈرشیف میں ہماری ٹیم بہترین کام کرے گا چونکہ یہ اسیمبلی ابھی تک ڈیسائیڈڈ نہیں ہے کہ 10 سال کا ہوتا ہے یا پانچ سال کا ہوتا ہے چونکہ 10 سال کا ہوتا ہے بتا سکتا ہوں گے جو ہمارے لیڈرشپ ہے وہ ٹیم کو اس طرح ساتھ لے کے جائے گا کہ جی بی کے عوام کے لیے ایک بہت ہی خوش خبری چونکہ یہ شروع کے سو دن ہے اس میں تارگٹ یہی رکھا ہے جو عبوری آئینی صبح ہے اس پہ ایک ٹیم تشکیل دیا جائے گا پارلیمانی بورڈ کا جس میں اپوزیشن کے ممبرز بھی ایکول ہوں گے اور گورنمنٹ کے ممبرز بھی ایکول ہوں گے اور دوسری بات جو ہمارے نئے آنے والے ممبرز ہیں ان سے بہت توقعات وابستہ ہیں اور ان سے جو پہلے ممبرز تھے اسیمبلی میں ان کا جو فرق ہے ان کے ساتھ یہ بہت زیادہ کمیٹڈ اپنی عوام کے ساتھ ہیں اور دوسری بات ایڈوکیشن کے لحاظ سے جو نہیں ہے بہت ایڈوکیٹڈ لوگ آئے ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک بہترین ٹیم اور ایک بہترین قابلہ بنے گا موسیقی